تو پہلا سوال جی آپ فرمائیے کیا پوچھیں گے مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر بیوی بار بار ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے معاملات درست ہو جائیں جی بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا حضرت سے پوچھتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ بیوی بار بار ناراض ہو جائے تو ماشاءاللہ تو بہت سے شوروں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کیونکہ بیویاں خیر ناراض ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک ناز ناخرہ رکھا ہے اور بیویاں اگر ناز ناخرہ نہ دکھائیں ناراض نہ ہو تو اس کا مطلب پھر وہ زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے اس لئے وہ ٹیڑی پسلی سے ہونے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ وہ پسلی جیسے ٹیڑی ہوتی ہے اور اس کا ٹیڑا پن پسلی کا حسن اور خوبصورتی ہے اگر اس پسلی کو سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی تو بالکل اس لئے بیوی کے اندر بھی یہ ٹیڑا پن ہوتا ہے ناز ناخرہ ہوتا ہے ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہونا یہ اس کی خوبصورتی حسن ہے اب شور کا کام اس کو منائے جب اس کو مناتا ہے اب یہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں اور منانے پر جو ایک خاص لطف مرد بھی محسوس کرتا عورت بھی محسوس کرتی ہے لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ بار بار ناراض ہوتی ہے اب یہ بار بار کا قصہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں کبھی کبھی ناراض ہو گئی تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ شور بھی منا لے لیکن بار بار ہی ناراض ہو رہی ہے تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شور کی قدر کرے کیونکہ شور کا رشتہ جو ہے ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ جنت کا رشتہ ہے کوئی کہ یہ نکاح کا رشتہ جنتوں کا رشتہ ہے اس کی ناقدر ہی نہیں کرنی چاہیے کہ بار بار شور سے مو موڑ کے انسان جاتا ہے انسان دنیاوی مفادات و مقاصد کے لیے تو ایسی بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بار بار جو ہے ناراض ہو گئی تو شور کو بھی چاہیے کہ زیادہ پھر اس پر سختی نہ کرے بلکہ وہ لڑ پیار کر کے اس کی دلداری کرے اس کو منع لے رازی کر لے کیونکہ عورتوں میں اللہ تبارک و تعالی انفیالی قوت بھی رکھی ہے کہ وہ جلدی سے مان بھی جاتی ہیں جھگ جاتی ہیں تو دومنیٹنگ عام طور پر مرد ہوتا ہے عورتیں کم ہی ہوتی ہیں لہذا وہ مان بھی جاتی ہیں اس طرح کے رویے سے انشاءاللہ دنیا میں جو ہے جنت کا سا جو وہ محل محسوس کرتا ہے انسان اور باقی یہ پڑھنے کے لیے کیا ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں اس کے لیے یا جامعو یا ودودو یا جامعو یا ودودو یہ بیوی کے ہر کھانے پینے پر گیارہ مرتبہ دم کر دیا کریں جو بھی چیزوں کھاتی پیتی ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا کریں جب موقع ملے یا گھر کے اندر جو نمک مرچ مثالیں چینی مینی جو کچن میں ہیں تو گیارہ مرتبہ پڑھ کے چھ 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 پھونک دیا کیونکہ وہی چیزوں انہوں نے ڈالنی ہے کھانے میں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آمین